بھارت ماتا کی دیش کے بیر سعید امر رہے ہیں بھارت ماتا کے بیر سعید امر رہے ہیں بھی جن کو آپ سن رہے تھے ہمارے سینک کلیان منتری اور سہیم ایک سینک کے روپ میں جنہوں نے سینہ میں اپنی سیوا دی ایسے ہمارے آدھنی گنے جوسی جی ہمارے اتھراکھن سرکار کے لیت تیوم سہری بکاس منتری آدھنی پریم چندہ روال جی ہمارے اس راتپور چھتر کے لوگ پریے بیدھائیٹ ہمارے برش نیتا آدھنی خجانداز جی کینٹ چھتر پی لوگ پریے بیدھائیٹا آدھنی سبیتا پپور جی ہمارے جہرادن سہر کے میئر آئی سونی لونیال گاما جی اس کارکرم میں پیسیس روپ سے اپستیت تمہارے لیٹنین جنرل مہابیر چکر آنند شروب جی لیٹنین جنرل جہیبیر سنگ نگی جی میجر جنرل سیلین راج بہونا جی میجر جنرل سابر وال ساپ بیگیٹی ارکی جی بہل جی ایوم سبی ہمارے اس کارکرم میں اپستیت بریشت ادھیکاری گان ہمارے بریشت نیتا سری انیل گویل جی ہمارے مکرس کوہلی جی راتان چوہان جی ایوم سبی آئے ہوئے نیتا گان ہماری بیر ماتائیں بیرانگنائیں ہمارے بیر سینک تیلوں نے شمکون جیون بر اپنے جیون کو بھارت ماتا کی سیوا میں لگایا ایسے ہمارے سینک پورو سینک گڑھ آئے ہوئے سبی اتیتھی گڑھ نسی سی کے ہمارے سبی کیڈٹس پھر یہ چھاتر ایوم چھاترائیں اپستیت پترکار میترو ایوم چھائیکار بندوں میں اس امسل پر اپستیت سبی مانو باؤں کا آپ کی اپستیتی کے لئے سب کا ہاردی کا بینندن کرتا ہوں بہت سواغت کرتا ہوں کہ آج اس بہت ہی ایسے پاون دیوست پر آج کا دن ہماری سینہ کے لئے جہاں ادب میں سہار سوری اور پراکرم کا اوچھا و منانے کا دن ہے اس دن پر آپ اپتر ہوئے ہیں میں اپنی اور سے آپ سب کا بہت امیدندن کرتا ہوں بہت دہائی دیتا ہوں آج چونکہ آج کے دن کی بڑی پرتکشت ہی ہوں کہ جلدی سے جلدی یہ دن آئے گد برس بھی ہم لوگوں نے یہاں پر ہمارے ان بیر سہیدوں کو بیر جاوازوں کو جنہوں نے سوری اور پراکرم سے دیش کا اتیاس بنانے کا کام کیا ان سب کا اس مرنگ کرے پراتکان سے آج ایک ہم نے جو چنتن سویر پسلے دنوں پراکرم کیا تھا اس کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر ایک سفتہ جو ہمارے سرویس کے پرساسدک سے واقعے ادھکاری ہیں ان کا ایک آج سمیلن کا اُدھگاٹن ہو رہا ہے جو لگاتار اگلے دو دنوں تک چلنے والا ہے اس کے بیٹھ میں دیو پریاد شتر سے کچھ بچے آج بھارت رسل پر نکلنے والے ہیں جو ہائی سکول کی پرکشہ میں پرسند کلاس میں آیا ہے اور آج بڑی پچھتری سکتی ہوگئی دوبیدہ ہوگئی گھڑے جو سی جی ٹائم پر پہنچ گئے اور میں بھی ٹائم پر پہنچ گیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سینکوں کے لیچ میں صحیح سمائے پر پہنچنا چاہے اور یہ نوز آسن سبروال ساتھ سمائے گتا ٹائم لائن یہ کہیں اگر ہم نے سیکھا تو یہ پہنچ سے ہی سیکھا آپ ہی لوگوں سے سیکھا لیکن آج میں ماں بھی چاہتا ہوں کہ لگ بھار آدھا گھنٹہ ہم دلند ہو گئے وہ اس طرح میں کی بچے پیچھ میں آگئے اور ان بچوں کو کیوں لاج بیدہ کرنا تھا یہاں سے آج وہ لکھنوں جانے والے ہیں اس کے بعد لکھنوں جا کر دیش کے بیوین بیوینستانوں پر جانے والے ہیں ہمیں پتا تھا کہ ماں پر پانچ گھنٹ میں بیدہ ہو جائے گے لیکن انہوں نے کچھ سانسکرتی کاریگرام لگ دی ہے یا میرے گوینجی بھی وہی پڑھتے اور میں وہی سے ماتھی ماغ رہا تھا آپ لوگوں سے کی میرے اور لوگ ہیں وہ سوچیں گے کہ ہمیشہ میں سمیہ پر پہنستا ہوں اور آج مجھے بیلم ہو گیا اب جو بھی بیوستہ ہوئی اس کے لئے میں آپ سب سے چھما پرارتی ہوں کہ کم سے کم آج کے دیواز پر آپ سب کو تھوڑے دیکھ انتجار کرنا پڑا لیکن مجھبوری کہا ہے کہ دو تین کاریگرام میں چھوڑ نہیں پاتا ایک کاریگرام کوئی دھیارتیوں کا ہوتا ہے کوئی کاریگرام ہمارے سادو ماتماؤں کا ہوتا ہے کھلاڑیوں کا ہوتا ہے اور تیسرا کاریگرام جو ہمارا آپ سب کا یہ سینکوں کا جو کاریگرام ہوتا ہے بعد یہ بچوں کا جو کاریگرام آ گیا بیچ میں اس کے قرآن سے تھوڑا بلم ہوا میں اس کے لئے آپ سب کا دھنے بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بلم میں بھی آپ نتا پروت اس کاریگرام کو آج یہاں پر بھبے بنانے کا کام کیا ہے میں سویم ایک سینک پتر ہونے کے ناتے آج بیجیر دیوز پر آئے جی اس کاریگرام میں اپستید ہو کر جو مجھے گرب کی انگوٹی ہو رہی ہے اسے میں سب دوں اور پرگٹ کرنے میں آپ نے آپ کو اسمنت پارا ہوں جب ہماری بیٹیاں یہاں سے بہت اپنا سنگیت پرستود کر رہی تھی نشط روپ سے وہ ہمارے لئے بہت بہت کرنے والے چھڑ تھے آجی کے دن برس انیس سو اگاکٹر میں پاکستان کے تیراندہ ہزار سے بھی ادھک سینکوں نے ہمارے بیر سینکوں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹکے تھے جو کیول ہندوستان کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سمرپڑ کا جو ہے دن رہا ہوگا درتی بیس ویدے کے بعد کسی سینہ کا یہ سب سے بڑا آتما سمرپڑ تھا یہ مہان بھارت کے بیر بیروں کے اٹل سنکل اور بلیدانوں کا پرتکس ادھا رہا تھا ہم بھلی باتی سبھی لوگ جانتے ہیں چونکہ ہم سب دیو بھومی اتراخن کے رہنے والے ہیں یہ جہاں دیو بھومی ہے وہی یہ بیر بھومی بھی ہے اور اس ید میں جو سہید ہوئے ہمارے جامات سینک ہیں ان کے ہم ہمیشہ گلی آئے گئے ہم ان کا جتنا اسمن کر رہے ہیں جتنے ان کے لئے دیواز منائے اترا کم ہے کیونکہ بھائیو وہینوں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پرکرم اور بلیدان کی بھومی ہے اس بھومی سے انیس سو اگتر کے بھارت پاک ید میں دو سو پچپن جوانوں نے ماں بھارتی کے لئے اپنے پرانوں کا بلیدان دیا تھا اپنے پرانوں کا افسر کیا تھا آج کے اس افسر پر میں ان سبی سمست پردیش واسیوں کی اور سے آپ سبی کی اور سے ان کو بینمر بھاونجلی ارپیت کرتا ہوں کہ جن کے قارن سے آج ہمارا دیس اور بطن سرکشی تھے اس شد میں اپنے ادم میں ساس اور پرکرم کا پریجے دینے والے پردیش کے چوہتر سینکوں کو بیوین میں بیٹا پردکوں سے سمانت کر یہ دیس سوہم سمانت ہوا تھا ایسے سبی بیر بیروں کے بلیدان کی عمر گاتھائیں آج بھی ہمارے یوہوں کو پرنہ دینے کا کام کرتی ہیں بھائیو بہنوں آج ہمارے دیس کے سوسی پدھان منتری موڈی جی کے نتوتوں میں ان کے ماردسن میں ہم نے جہاں اپنے سینکوں کے لئے اپنے بیر جنہوں نے ہمارے لئے اپنی سہادت دی ہمارے دیس کی رکشہ کے لئے ان کے ماننی پردھان منتری کے ماردسن کے انروب راج جنہیں پاچوے دھام کی نیم رکھتے ہوئے ایک بھبے اور راست بھکتی سے اُٹھ پوٹ جس کے بارے میں سری گھڑن جوسی جی نے ابھی بہت پستان سے بتایا کہ سیندہ دھام کا نیمار کا کاریہ ہم نے پرارمد کر دیا ہے بہت تیزی سے اس پر کاریہ ہو رہایا اور پسلے بار جب ہمارے سینکوں کے سممان میں پورے پردیس کے اندر یادرہ نکلی تھی تو ہمارے پردیس کے سبھی جو سہید ہوئے ہمارے سینک ہیں ہمارے ڈیل جوان ہیں ہمارے بلیدانی ہیں ان کے آگن کی جو ماتی ہے اس پاون دھام پر اس ماتی کو بھی مسریت کیا گیا ہے یا سیندہ دھام ہمارے آنے والی سبھی پیڈیوں کے لئے جہاں ایک اسمڑ کا کارن تو ہو گئی ہوگا وہی کہیں 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 راشتہ آدھن کے دبیو پریڑا پنج کے روپ میں بھی یہ کارے کرے گا بھائیو بہنو سینہ میں کارے کرنا مہد ایک نوکری نہیں ہے بلکہ یہ ایک سادنہ ہے اور یہاں آج ہمارے بیچ میں جنرل بیپی ناواتی نہیں رہے انہوں نے اپنے ایک اربودن میں کہا تھا کہ یہ ابو ساتھن ہے جیون دینے کی پتتی ہے کیول بیتن لینے کا ماتھن ماتھن نہیں ہے اور ہمارے پردیس کے دیر جوانوں نے اس کو چرتارت کرنے کا کام کیا ہے اور سب سے بڑی بات جو سینہ کے اندر مجھے دکھائی دیتی ہے میں نے کل سبھی جو ہمارے پردیس کے جو بریشتر ادھکاری گھر تھے ان سب کے بیچ میں میں نے اس کا اُڑلے کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے برس جنرل بیپیر راواتی نے ایک میرا کاری کرم تائی کیا ان سے میں نے اچھا پرکٹ چڑھی کہ میں ایک دن لائسٹون جانا چاہتا ہوں ایک دن میں رانی کھیل جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لائسٹون بھی جائیے رانی کھیل بھی جائیے لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پتا جی نے جہاں سے اپنا کریئر شروع کرا جس ریجیویٹ میں شروع کرا اس ریجیویٹ میں آپ کو ایک بار جانا چیئے تو میں نے کہا اس سے بڑھیا اور کیا ہو سکتا ہے آپ نے مجھے آپ کاری کرم بنائی انہوں نے پسلے ورس کاری کرم بنایا ہوا تھا اور وہ کاری کرم انہوں نے بنایا اور کچھ دنوں کے بعد ان کی اس درگٹنا میں ان کا دھیان تو گیا بھائیو گھینو پچھلے سال پھر چناؤ کا وقت آ گیا میں جان نہیں پایا ہوں کیونکہ میرے پتا جی مہا ریجمنٹ میں بھرتی ہوئے تھے وہی سے انہوں نے اپنا جیون پرارن کیا تھا نوکری پرارن ہو تری تھی تو ان کا سینٹر ساگر میں تو پچھلے سال چناؤ آ گیا چناؤ کے بعد پھر سے اس بار پھر سے تہر ہوا کہ مجھے وہاں جانا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس برس ابھی اکٹوبر مہا میں میں وہاں دو دن کے لئے گیا دو دن کے لئے میں ان کے باہر میموریل میں گیا میوجیم میں گیا پھر سینک سنبیلن ہوا پھر جلپان ہوا راتری کو سبھی کے ساتھ وہی پر کھانا ہوا اور اگلے دن پھراتا کال سے میں پورے مہا ریجمنٹ سنٹر میں لگ ساتھ سو اکڑ میں ہوگا ہو تو ان کی جیپسی میں جنرل بنسی پنوپا سا وہ دلی سے آئے ہوئے تھے ان کو پیسیس روپ سے اسی کاریقرم کے لئے لگایا اور جب میں پھراتا کال وہاں مہارنی باک میں گیا چھے بجے تو وہاں کے جو مہارنی سنٹر کے سم سب رات میرا صاحب وہ جن کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور دو گھنٹے بعد پھر سے ہم جب گئے تو پھر وہ ہی کھڑے تھے میں نے کہا میں سم صاحب سے تو جنرل بنسی کنوپا صاحب بولے کہ ہمارے ایسیم صاحب ہیں اور ایسیم صاحب نہیں کوئی بہت بہت بڑے عدیقاری جو جنرل اسطر کے ہوتے ہیں وہ جنرل اسطر کے عدیقاری ہی ہمارے ٹھول میں جو اپنے سے بہت چھوٹے عدیقاری ہوتے ہیں ان سب کو بہت پیار سے کیا کہتے جانتے ہم صاحب بولیں گے یہ سنین صاحب بیٹھے ہیں یہ دلیب صاحب ہیں اور وہ صاحب کے عبچاری نہیں ہوتا ہے یہ ان کے دل سے نکلتا ہے تو میں نے کہا کہ میں یہ بات بچپن سے سینہ میں سینہ کے ساب رہا ہوں لیکن اس بار میں نے وہاں جا کر بہت نزدیک سے اس بات کو دیکھا تو من میں ملکل دل میں یہ بات اندر تک گھر کر لئی تو میں نے اپنے یہاں عدیگاریوں سے بھی کہا میں کہا کہ اگر خونس سے ہم کوئی چیز سیکھ نہیں ہے تو یہ چیز سیکھ نہیں چیز کہ اپنے سے چھوٹے عدیگاری ہیں چھوٹے اپنے کارمک ہیں ان کو بھی کتنے سممان کے بھاو سے کہا جاتا ہے اور دل سے پورے دل سے اندر سے کہا جاتا ہے تو میں نے جنرل بنسی بنوفا کو کہا یہ ہمارے فہنج کی بڑی بشیستہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک سممان ہی تو دیتے ہیں اسیلئے بھارت کی سینہ آج بشیستو کی سرواد سکتی سالی سینہ میں سے آج بھارت کے بیل جوانوں کا آدم نے سہاس بیرت ہم کو ہمیشہ دکھائی دیتا ہے اسی کے قارن سے موڈی جب سے تدھان مکری بنے جوانوں کو اچھے حتیاب نہیں ملتے تھے اچھے بوٹ نہیں ملتے تھے اچھے جیکٹ جو بھارت میں چلے جاتے تھے سیاہ چین میں مائنس ڈگری تاپمان میں ان سبی پیروں میں تھگی انفیکشن ہو جاتا تھا کیا کہتے جنرل صاحب کون سا کیڑا لگ جاتا تھا پیر بھی کئی لوگوں کے کٹنے پڑھتے گنگرین گنگرین وگرہ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے میں نے نزدیک سینچ جو کو دیکھا ہے اور مہتی جی کے پردھان منتری رنے کے بات جہاں سینہ کو اتیار مل رہے ہیں اچھے ڈریس مل رہی ہیں اچھے سویدھائیں مل رہی ہیں اور سویدھا کے معاملے میں سینہ ہماری تیزی سے آگے کر رہی سینہ ہمارے سامنے ابھی آپ نے دیکھا توانگ میں چین کے سینکوں کو کس طریقے سے ان کے دات کھٹے کر کے سیما سے کھڑیر میں کا کام دیا یہ نیا بھالت ہے اور اس سے پہلے بھی ہماری سینہ اس پرکار کے کئی پریچے دی چاہے اس سردیکل اس ٹرائی کو حالانکہ مجھے کہنا نہیں چاہیے کچھ لوگوں نے کہا کہ سبوت دی سینہ سے سبوت ماننے لگے کچھ لوگ جنرل بیبین راوت ساتھ کوئی وہ نہیں ہمارے بیش ان کو ہی کئی پرکار کی ٹپڑیاں کرنے لگے ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا اور آج کوئی چناؤ کا بکت لیکن سینکوں کا سموان کبھی دل سے انہوں نے کیا نہیں یہ میں کہنا چاہتا ہوں سینکوں کا اصلی سموان اگر کسی نے کیا تو ہمارے دیش کے پردان مطری موڈی جی کے گال خرنڈ میں پرارند ہوا ہے اور پہلے کے سمجھ میں دسمن کی گولی آتی تھی تو دسمن کی گولی کا جواب دینے کے لئے پوچھنا پڑتا تھا کئی دنوں تک انتجار کرنا پڑتا تھا کہ گولی آئی ہے گولا آیا ہے وہاں سے حملہ ہوا ہے ہمارے جوان صحیح بھی ہو جاتے تھے لیکن کوئی اتر نہیں آتا تھا بڑی پرکریا چلتی تھی پردان بھارتی سینہ نے اپنے جو سہاس کا پریجے ہے کہ ان توان میں نہیں دیا اس سے پہلے ڈوکلا میں اس سے پہلے گلوان سے بہار خدرنے کا کام بھی ہماری سینہ میں کیا ہے ہماری سینہ کا منوول ہمیشہ سے اچھا رہا ہے میں ایک بار ہمیشہ کہتا کہ 1962 1962 میں پیدا تو نہیں ہوا تھا لیکن 1962 کی جب جب ہم یاد کرتے تھے اس سمئے کی لیڈرشیب کے قارن من میں ہمارے سندھے رہتا تھا کہ آگر چین سے یدو ہوگا تو کیا ہوگا کیونکہ براست میں ان کو یہ سب ملا تھا اس پرکار کی براست ملی تھی سندھے کی براست بھائیو بہنو اب کسی کے مند میں کوئی سندھے نہیں ہے کہ کوئی ویدیس اگر ہماری اور آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو اس کے دانت کھٹے کر دی جائے گا کیونکہ آج سینہ جہاں ہماری پہلے سے ہی مضبوط رہی ہے سینہ ہماری ادم نے سہاس دنیا کی سرواد سکتی سالی سینہ میں سے رہی ہے لیکن اگر لیڈرسیپ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو دیش کا نیتو تو بھی ٹھیک ہو تو سینہ کبھی پیچھے نہیں اٹھ سکتی سینہ نے ہمیسا آگے بڑھنے کا کام کیا ہے سینہ نے ہمیسا بھیر تا اور بسو کی کسی بھی سینہ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کوئی دیش اگر ہماری اور آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو ہماری سینہ اس کا مہتوڑ جواب دینے کے لئے تیار بیٹھی ہوئی ہے ایک سینہ پریوار میں پیدا ہونے کے قرار میں نے سینہ دیکھا دیکھا بڑھائی ہے تمام پرکار کے بیل فیر کے ابھی ہم ساتھ آواز بنانے پر کام کر رہے ہیں کہیں پر گیسٹ آوز بنانے پر کام کر رہے ہیں ہمارا مکھے روح سے فوکس ہے کہ سینہ پریوار کے لئے ہم جو یوزنائے ہیں ان کو بنا سکیں ایک سینہ کو جو یود میں جاتا ہے تو یود میں لڑتے سمیں اس کو اپنے پریوار کی چنطہ نہ اپنے گھردوار کی چنطہ نہ اس پرکار کا پریویش ہم بنانا چاہتے اس کو نشت رکھ کے اور سینہ 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 راسی جو بڑھائی ہم نے نوکریوں میں بریتہ کا بریتہ کے عدار پر نوکریوں دیں اس کے ساتھ بھائی وین اور سمپور بکاس ہماری سرکار کی نیتی ہی نہیں بلکہ ہمارا کرتبہ ہے کہ ہم اس نسام آگے بڑھیں گے اس کرتبے کا پالن کرنے ہوئے ہم سرکل بد ہیں اور مانی پردان مطری موڈی جی نے ہم سب سے اتراخند میں ہمیں سب کو یوگدام دینا ہوگا اور ایک بھائی اتراخند کے اندر جاگرے تونہ ہوگا کیونکہ یہ صدی کا تیسرا دسک اتراخند کا دسک تب ہی بنے گا جب ہر اتراخند واسی اس کو لے کر آگے پڑھے گا دو ہزار پچیس کو ہم نے کہا ہم ہندوستان کے سریس راجیوں میں سامل ہوں گے اس میں ہم سب کی سہوا گتہ بہت آوسر سب کی سہوا گتہ سے سرکار اپنے روڈ میں بڑھا رہی ہے ہمارے بیویند سستان اس میں کام کر رہے ہیں ہم ہندوستان کے سریس راجیوں میں کیسے سامل ہوں ایک پورا ایٹموسپیار تیار ہو رہا آج نیوی سک بھی آ رہے ہیں آج پریٹن کے چھتر میں آگے بڑھ رہے آب دیوگ کے چھتر میں بڑھ رہے ہم پریٹن کے چھتر میں آگے بڑھ رہے چار دھام یادرہ ریکارڈ توڑ ہوئی ہے پچاس لاکھ کی سنکھیا کو پچاس لاکھ کے آس پل لگ بگ ہم لوگ پہنچ ہیں کاؤ یادرہ ہماری اتنی بڑی ہوئی ہے آنے والے سالوں میں یادرہ لگاتار ہماری بڑھ دلی سے دہرہ ریسی کے سکھ ری لائک بن رہی ہے آنے والے سمیہ میں لوگ کھن پریا تک کی آترہ ریل سے کر پائیں گے اور روڈوں کا درمار دارے تیجی سے دہرہ دون کا ہوای اڈڈا جس کی چھمتہ پہلے 200 200 200 ہوتی تھی آج 600 کی چھمتہ کا ہوگیا ہے نرمان تیجی سے ہو رہا ہے بھائیو بھینو بکسٹ اترہ گھن کا نعرہ اب نعرہ ماتر نہیں بلکہ ہمارا انتیم لکھ ہے کہ ہم بکسٹ اترہ گھن بنانا چاہتے ہیں پہلے پہلے کے سمیے میں جہاں پردیش میں سہیدوں کے دعا رسم مارک حسطہ مرمان سنسکرطی بیبھاگ کے ماتر سے کیا لیاتا تھا اب یہ کام سینک کلیان بیبھاگ کے ماتر سے ہوگا کیونکہ سینک کلیان بیبھاگ سیدھے سیدھے ان سب اسطیتیوں سے پرشتیتیوں سے پرچیت ہوتا ہے بس اسطیتی سے پرشتیت ہوتا ہے جس سے ہمارے جتنے بھی صحیح سینک ہیں وہ سب ہمارے اسمران میں رہے ہمارے آنے والی پیڑیوں کے اسمران میں آنے والی جو پیڑی ہیں ہماری ان سے کہیں پریڑا لینے کا کام کرے بیتا چکر سرکلا سے ہوگی بی ناریوں کے سینک کو اتراغ گھن پریوان نیغن کی بسوں میں نیسول کو یا پر انومن میں ہوگی میں آج کے اس آوسط پر یہ بھی گھوشنا کرتا ہوں اور ہمارے جو گڑھے جو سی جی نے کہا ہے جو گڑھا کر جلدی ہی سوٹ آؤٹ کریں گے کیٹ چھتر کے رہنے والے ہوں یا ہمارے جو بھی ہیں آپ لوگ کر رہے ہماری سب بیر داریوں کو بیر ماتا کو سب کو بیر بہنوں کو سب کو ہم لوگ یہاں پر ان کا جہاں ایک سموان سمارو دیوست یہاں پر منا رہے ہے اس کے ساتھ ہم کو یہاں بھی پرند لینا ہے کہ اپنا پرتی چھن بکل پرہی سنکل کی بھاونا سے راجی کے دکاس کے سمربیت کریں اور ان بیر سہیدوں کے ان سپنوں کو بھی ہم ساکار کرنے کا پریاز کریں جنہوں نے ہمیشہ کیول اور کیول ان کے من میں یہی تھا جب وہ لڑتے ہوئے بیر گتی کو پراغ ہوئے جب انہوں نے اپنی سہادت دی اپنی جوانی دی اپنی جندگانی دی کہ تیرہ بیو عمر رہی ماں ہم دن چار رہی نہ رہیں اس مہان اوسر پر میں ان سبھی اُڑنے آتماوں کو یاک کرتے ہوئے اور سبھی کو نمن کرتے ہوئے ان کا اسمرن کرتے ہوئے کہ وہ ہمیشہ ہمارے لئے عمر رہیں ہمیشہ ہمارے یادوں میں رہیں ہمارے اسمر میں رہیں گے ان کے بتائے ہوئے پچ چندوں پر ہم راج کو آج آگے لے جانے کا کام کریں گے ہم سب اپنا جو بھی یوگ دان ہوگا اس میں اپنا اپنا سب اور سم ملیت ہونا ہے تو آپ سب کا دھنی بات کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سماد کرتا ہوں بہت بہت دھنی بات جائے بھارت 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 مات کی بھارت مات کی بھارت مات کی جائے